پھر مجھے بتائیں کہ افغان ہیں آپ افغانستان سے بلانگ کرتے ہیں یا ادھر کہ افغان ہے پاکستان افغانستان میں کل بڑا جشن منایا گیا ہے پاکستان کے ہارنے پر کیا وجہ ہو سکتی ہے اور دیکھیں میں ان کو بھی ہنڈر پرسنٹ بلیم یہ نہیں کروں گا پاکستانی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانیوں کے لیے بہت کچھ کیا تو اصولاً تو پھر افغانیوں کو پاکستان کو اپنا بیٹس فرنڈ کہنا چاہیے تھا بات یہ کہ پاکستانیوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ گیت گا ہے تو اسلام کی فتح آپ اسلام ہارا تو شیخ راست پر نہیں کہاں بڑھیں دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ پوچھتی ہوں کہ اسلام کی ہار اگر ہوتی ہے تو جب دو مسلمان کنٹریز کھیل رہی ہوتی ہیں آبانستان اور پاکستان تو پھر کون سے حساب کی جیت ہوتی ہے بہت دل ٹوٹا ہے ہمارا بہت اپسٹ ہوئے جیسے کہ کوئی قیامہ جیسا محول ہو بری طرح ہانے کا غم ہے میرا دل ٹوٹ کے ہاتھ میں آرہا ہے میرا دل کچھو پر رو رہا ہے فراد ہی دو سکتا ہے ان کو اور کوئی بھی نہیں دو سکتا ہے کہ اصلی پاپا کون ہے بابا رازم کو بتا دیا بے ان کا تو کوئی بھی نہیں چلا نہ روہی چلا نہ کھیل چلا نہ پانڈیا چلا نہ اکشر چلا نہ سوریا چلا چلے تو اببو چلے اببو نے سب پولچ کو پکڑ کے مارا ویرات کولی کو کنگ کسی ریزن کی وجہ سے بولتے ہیں بھائی اس نے جو اپنی بیٹنگ نگھائی ہے پتا چل گیا کہ بھائی اس کا کلاس کیا ہے زبردست ہے حالات بدل دیئے سر بہت اچھی انڈیا کی طرف سے بیٹنگ ہوئی آئی تنگ سو جو آخری بول پر چھککا کھا گیا ہے وہ وہ بہت بڑا چھٹکا تھا آدھرمائز پاکستان کیے میں جیت سکتا تھا بہت دل ٹوٹا ہے ہمارا ہم بہت امسٹ ہوئے جیسے کہ کوئی قیامہ جیسا محول ہو ہارنے کا گم نہیں بری طرح ہارنے کا گم ہے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے پھر مجھے بتائیں کہ افغان ہے آپ افغانیستان سے بلانگ کرتے ہیں یا ادھر کہ افغان ہے پاکستان مجھے بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ابزرویشن کے مطابق افغانیستان میں کل بڑا جشن منایا گیا ہے پاکستان کے ہارنے پر کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان لوگ نے تو یہ طرح نالہ لگاتے تھے انگریز کے نسل افغانیستانی افغانیوں کو کہہ رہے ہیں افغانی کو کہہ رہے ہیں انگریز کے نسل اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا نمک حرام لیکن میرے اتھکولی تو ٹھاپ کو بیٹسمن ہے اور پلیئر ہے آپ سب کو پتہ ہیں آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں افغانیستان ٹیم کو یا یہ دل ایمانداری سے بتانا ہے افغانیستان افغانیستان کو کہہ پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ بات ہوتا ہے کہ ہم پانچ ہزار سے پہلا افغانیستان ہے میرا دل کے دے کہ میں آپ افغانیستان کا سپورٹ کرو دیکھنے میں یا افغانیستان میں بہت زیادہ جشن منایا گیا ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں آج کہ وہ پراپر ڈانس کر رہے ہیں فائرنگ کر رہے ہیں اور کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ جشن انہوں نے منایا ایک تو یہ ریزن تھی کہ وہ آپ کے ہارنے پر خوش تھے دوسری ریزن یہ ہے کہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے سے پرو انڈینز اس لیے ہیں کیونکہ ان کے پلیئرز نے آئی پیل میں جا کے کھیلنا ہوتا ہے مطلب انڈینز کو یہ ریلائز کروایا جاتا ہے کہ ہم دیکھے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیجئے گا اور ہمیں الگ نہ چھوڑیے گا مگر جس طرح سے دھویا ہے مرات نے یار مرات ہی دو سکتا ہے ان کو اور کوئی بھی نہیں دو سکتا کہ اصلی پاپا کون ہے بابا رازم کو بتا دیا کہ بیٹا ورلڈ کلاس مولے والوں سے نہیں کھلواتے ورلڈ کلاس گراؤنڈ میں شو کرتے ہیں ہاری سراؤ بسوک ورلڈ کرکٹ کا بیش فاز بولر اس کو جو پانچوہ والا چکا مارا پانچوہ بول پہ بیک پہ دے دیا اس نے تیرے ٹی پی اے کو بھی اببو ہی مار سکتے اور جہاں پر انہوں نے چکے مارے وہاں پر کوئی فیلٹر بھی رہی تھا ابے اتنا پڑے چکے تو کسی نے بھی نہیں مارے اس بیچ کے اندر پاکستان کے بار چھٹا بولا رہی نہیں تھا ابے ان کا تو کوئی بھی نہیں چلا نہ روہی چلا نہ کھیل چلا نہ پانڈیا چلا نہ اکشیر چلا نہ سوریا چلا چلے تو اببو چلے اببو نے سب پولچ کو پکڑ کے مارا اب تیبیے کو بھی بتا دیا کہ پیٹے تیری اوقات تیری ہے کہ جب چاہوں تیرے کو چکا بات سکتا ہوں میں گھنٹے پہلے جب اببو کھیلے آئے تھے جب ہی ہم نے کہہ دیا تھا اببو ہین میں میں اور یہاں بھی بیٹے میں ایکسپرٹ جو بابر ہمیں کولی کی گریبی تو ہو سکتا ہے بابر کولی نہیں ہو سکتا وہ جو نیاری کے بعد آخری کی بچی ہوئی روٹی غتم کرنے کی گریبی ہے بات یہ کہ پاکستانیوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ بھائی ہم ہار کیسے گئے اور شیخ راشد فیکٹر بیچ میں آتا ہے کہ اسلام کی فتح جیت گئے تو اسلام کی فتح اب اسلام ہارا تو شیخ راشد پر نہیں کانگ بڑھتے ہیں یہ چیزیں میں نے بہت دیکھی پاکستان میں اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ پوچھتی ہو کہ اسلام کی ہار اگر بہتی ہے تو جب دو مسلمان کنٹریز کل رہی ہوتی ہیں عوانستان اور پاکستان تو پھر کون سے حسام کی جیت ہوتی ہے تو یہ حسام کا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں مگر وہ ہمیشہ انگل لے کر آ جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ کرکٹ کا یہ کیا ہنگامہ چل رہا ہے ایک میچ جو کہ انڈیا جیت گیا پاکستان آر گیا انڈیا کو مبارک بات دیتے ہیں صرف کرکٹ میچ انڈیا نے پیٹ کر دیا پاکستان کو بڑا ہنگامہ رہا آخری اور بڑا ہی بھاری پڑا ایک تو ان کو دیوالی کی مبارک دوں گا دوسری جو اس میں میں نے سب سے زیادہ چیز جو مجھے اچھی لگی اس دفعہ اس میچ میں وہ یہ تھی کہ آسٹریلیا میں تقریباً نوے ہزار تھے لوگ جو سپیکٹیٹر تھے جو دیکھ رہے تھے لیکن سب نے انڈیا کیا ہے کوئی ہنگامہ رائی نہیں ہوئی اور ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سپورٹ ہے گیم کو گیم کی حد تک ہونا چاہیے میں مبارک دوں گا دونوں طرف کو مبارک دوں گا بلکہ بھارت کو بھی مبارک دوں گا جیتنے پر ویسے تو دو تھی دن پہلے کی خبار ہے لیکن یہ ایک انڈیا کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ وہ کھلنے کے لیے نہیں آئیں گے دیکھیں وہ میں اس سے بھی تھوڑا سا دیکھیں ان کے انٹرنل انہوں نے کوئی decision لیے ہوگے بیسڈ اون سم کوئی پوائنٹ تو ہوں گے ایسے جنہوں نے compel کیا ان کو لیکن میرے خیال میں آنا چاہیے تھا اور دیکھیں میں ان کو بھی ہنڈر پرسنٹ بلیم یہ نہیں کروں گا ایک طرف لانگ مارچ ہے پہ دوسری طرف کس طرح کس طرح لوگ آئیں گے آپ کے کنٹری کے اندر جب آپ کے ایک سب سے بڑی پاپولور پارٹی جو ہے وہ بلکل تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ جہاد کے اندر چلاں کس طرح لگا رہی ہے حالات جس طرح ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے تو الٹیمیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی تو پھر آپ اس پہ آپ ایڈیا کو میں نے جس طرح بتایا ان کو کنسرن تو ہوں گے آفکورس ان کو کنسرن ہے سیفٹی آف دیر سیڈیزنس ان حالات میں سپورٹسمن کہاں جائیں گے سپورٹس کہاں جائیں گی جب آپ سٹیبل نہیں ہیں پولٹیکلی تو یہ سب سے بڑا علمیہ ہے پاکستان